بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیا حال چاہ رہے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ میرے تمام دوست خیریت سے ہوں گے میں طرق چوہدری اور جو بھی دوست بچڑے پلوا رہے ہیں یا وہ آگے پلانے کم فیوچر میں سوچ رہے ہیں تو میری یہ ویڈیو ہونا ان دوستوں کے لیے ہے سپیشلی وہ اس ویڈیو کو دیکھیں جو پلائی کے سسٹم میں نہیں آتے تو وہ بے شک نہ بھی دیکھیں اور دوسرے نمبر میں ایک ضروری بیسے یہ ہے کہ ویڈیو فارم کی کافی دنوں سے میں نہیں لگا رہا ملتری مصروفیت ہے گنم کی کٹائی کے وجہ سے اور شہزاد بھائی در نہیں ہے وہ آٹو سٹی ہے سندھ کے اندر ہے آج کل انہیں مزید ابھی ایک ہفتہ وہاں لگے گا اور تب تک تھوڑے سے مصروفیت ہے کٹائی بغیرہ میں اس کے بعد انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ لگائیں گی ویڈیو تو ابھی میں آتا ہوں اپنے اصل ٹاپک کی طرف جب نا یہ دن آتے ہیں سال کے لاسٹ میں پہلے یہ بات کرتے ہیں اکثر لوگ جن کے بچھرے ہمارے پاس پل رہے ہوتے ہیں جنہوں نے پلوانے ہوتے ہیں وہ ایک بات کرتے ہیں ہمیں کہ یہ مہنگا پڑتا ہے تو بالکل یہ جانور جو پلائی کا ہے نا یہ میں خود آپ کو کہتا ہوں کوئی اگر پہلے بھی پوچھے تو ہم بتاتے ہیں کہ بھائی یہ مہنگا پڑتا ہے یہ شاک ہے اور شاک کی کوئی قیمت نہیں ہے شاک بھی کر رہے ہیں اور آپ جو ہے اس کو پھر منڈیوں کی ریٹ ہو تو سب کو پتا ہے نا منڈیوں سے سستہ مل جاتا ہے اگر شاک کی ہی بات کریں تو آپ دیکھیں کہ کئی لوگوں نے شیر رکھے ہوئے گروں میں بڑے بڑے کتے مرگے شاک ہے ہر کسو کو کسی نے توتے کبوتر پالتو جانور رکھے ہوئے ہیں اگر ایک شیر کا حساب لگا ہے میرا خیال ہے بیس پچیس کےجی میٹ کھاتا ہے وہ ایک دن کا تقریباً پچیس ہزار کا وہ بنتا ہے اگر آج کی ڈیٹ میں اس کا اندازہ رہے ہیں ایک دن کا پچیس ہزار پر کا گوشت شیر کا اس کا پچیس ہزار کا جو گوشت ہے وہ بنتا ہے تو مہینے کا آپ لگا لیں لیکن یہ مسئلہ یہ ہے کہ نہ تو اس نے شیر کی قربانی ہونی ہے کچھ بھی نہیں ہوتا شاک ہے اور شاک کا جو ہے وہ مل نہیں ہے پہلی تو بات یہ سارے دوست نا مطلب ذہن میں یہ رکھیں کہ یہ جنور ہمیں مہنگا پڑے گا اور صرف پلائی کے نہیں اور بھی کئی خرچے آ جاتے ہیں پلائی کے علاوہ بھی گی دے دیں مکھن دے دیں ٹرائولنگ کے خرچے آ گیا ہے تو یہ بات آپ ذہن میں رکھیں یہ بات آپ موقع کے اوپر جب سارا کام ہو چکا ہوتا ہے تو تب بار بار اس کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ جنور مہنگا پڑتا ہے پورے پاکستان میں چاہے آپ جدر بھی پروائیں کئی تو ماشاءاللہ دوست میرے ایسے ہیں وہ مجھے بولیں گے کوئی سندھ کے اندر نو ہزار میں پڑھ رہا ہے کوئی ادھر بولیں گے وہ اتنے سستے ہیں پڑھ رہے بھی پڑھ رہا ہے آپ وہاں سے پڑھوا سکتے ہیں مسئلہ نہیں ہے اچھا دوسرے نمبر کے اوپر ہوتا ہے جنور کو جب آپ خریدتے ہیں میں جس علاقے میں اس وقت بیٹھا ہوا ہوں ہاسلپور بہاورپور کا میرا علاقہ ہے یہاں کی جو پپولر بریڈ ہے اس ایریے کی اپنی بریڈ ہے وہ چولستانی بریڈ ہے سیوال بریڈ ہے لیکن یہ اپنی اصلی حالت میں رہی نہیں ہے کراس ہوگی ہے بہت زیادہ میں بھی کسی جگہ پر کھڑا ہو پیور میں اچھا اس کہنا ایک سٹینڈرڈ ہے وزن کا ایک درمیانہ جانور ہے بہت ہیوی جانور نہیں بنتا اور بہت زیادہ چھوٹا بھی نہیں رہتا یہ درمیانہ جانور بنتا ہے تو میں اس کی ایک مسال آپ کو دیتا ہوں کہ لیٹر کی جو ایک بوتل ہے نا اس کی ایک کپیسٹی ہے اس کے اندر لیکوڈ ڈال لے گی تو لیٹر کے اندر لیٹر نہیں ڈالنا ہے ٹھیک ہے آپ اس کو ذرا اچھی طریقے سے رکھ سکتے ہیں ساتھ سترا کر سکتے ہیں یہ ہوتے ہیں پروٹوکول اس کے باقی اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک لیٹر والی میں آپ پانچ لیٹر گسا دیں possible نہیں اگر آپ کا شوق ہے کہ آپ کا جانور بہت بڑا ہو یہ سارے دوستوں کے لیے ہے یہ کسی ایک دوست کے لیے میری ویڈیو نہیں ہے جو نئے دوست ہمیں ٹچ کریں گے یہ ہم ان کو انشاءاللہ بتائیں گے بھی اور جو پرانے آ رہے ہیں وہ بھی یہ دیکھ لیں گے اگر آپ کو چاہیے نا بڑے جانور تو باڈی سٹرکچر فریم میں بنا ہوا تکڑا جانور لیں دو دانت میں جانور لیں آپ کو پلائی سستی پڑے گی وہ لگ رہا ہوتا ہے کہ مہنگی پڑ رہی ہے لیکن ہوتی سستی ہے بتاتا ہوں میں آگے آکے کہ اس سال میں ایک دو چیزیں اور بھی ہمارے ساتھ ہوئی آپ ان کے لیے پھر جو میٹ والی بریڈ ہے اس کے اوپر آپ کام کریں برامن میں جائیں برامن کے اچھے جانور لیں ایک دو ہماری منڈیوں میں مل رہے ہیں یہ جو برامن نہیں ہیں آپ کو کسی فارم سے ملے گا اس کے ماں باپ کا ایک ریکارڈ ہوگا وہ آپ کو لوگ بتائیں گے کہ یہ اس طرح کا ہے پاکستان میں پیسے فارم ہیں اگر کسی دوست نے لینا ہو رابطہ کرنا ہو آپ کے نئے سوست تو آپ مجھے بتائیں میں آپ کو ان کا نمبر دوں گا آپ ڈریک ڈیل کریں تو وہ کافی مہنگے بھی پڑتے ہیں جانور ان کے ریزلٹ بھی ہیں وہ میٹ والی بریڈ ہے یہ بات کر رہا ہوں جیسے کہ دودھ والی گاہے سے آپ گوشت لینا چاہیں گے تو میرا نہیں خیال کہ وہ مناسب ہے دودھ ایک الگ نسل ہے ہے تو وہ بھی کاف ٹھیک ہے وہ ایک الگ چیز ہے یہ ایک الگ چیز ہے یہ آپ کو بتا دوں اچھا ایک تو دوست اس سال میں ایسے بھی ملے ہمیں جو کہہ رہے تھے کہ ہمارا بچھرہ جب آیا اور وہ 110-20-25 کیجی لائیویٹ کے اندر تھا جب ہمارے پاس تو انہوں نے بولا بات میں کہ ہمیں نا اس کی 30 کلو گروت چاہیے اصل میں نا ان کا بھی قصور نہیں ہے یوٹیوب کے اوپر سے جو علم مل رہا ہے نا اس وقت یوٹیوب کا میں آپ کو بتا دوں کہ یوٹیوب کی زمین بڑی ذرخیز ہے یہ لوگ ٹماتر کاٹتے ہیں اس میں سے سونے کے سکھیں نکل رہے ہیں پیسے نکل رہے ہیں اتنی ذرخیزی ہے اس کے اندر جتنا جھوٹ بولیں گے اتنا زیادہ اس میں آپ کو پیسہ ملتا ہے ویورشیپ کا یوٹیوب سے میں نے یوٹیوب سے کتنا پیسہ کمائیا یہ اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا اور آپ کو حیران ہو جائیں گے کہ یوٹیوب کی آمدن ہوتی کتنی ہے اور یہ ساری جو اتنی چل رہی ہے ساری مطلب جھوٹ گلت دگڑم بگڑم یہ سارا آپ کو سمجھ آ جائے گیا اب جو نئے دوست ہیں جو شہروں میں بیٹھے ہوئے ہیں شوق تو ہے ان کو جنوروں کا لیکن وہ پوچھیں بھی کسے وہ یوٹیوب کی اوپر جو لوگوں کو سرچ کر رہے ہوتے ہیں اس میں آپ کو نوے فیصد تک لوگ گلت گائیڈ کر رہے ہیں نوے نہیں تو ستر فیصد تو گلت گائیڈ کر ہی نہیں سب سے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا سارے دوستوں سے کہ آپ یوٹیوب کی اوپر ان لوگوں کو فالو کریں ان ڈاکٹرز کو فالو کریں جو ڈاکٹر ہوتے ہیں بہتر گھنٹوں میں تیار ہونے والا ڈاکٹر جو ہے اس کو فالو نہ کریں ایسے کسی بندوں کو آپ فالو نہ کریں جو مطلب گلت گائیڈ کر رہے ہیں ٹھیک ہے اگر کوئی فارمر ہے وہ کہتا ہے کہ 110 کلو کا بچھرا دیں میں آپ کو ہر مہینے 30 کلو کی ایوری دوں گا تو میں آپ کو مشورہ دوں گا اپنا بچھرا بیج دیں میرے فارم پر نہ بیجیں آپ وقت ضائع نہ کریں مجھے دے کے بچھرا میرے سے تو نہیں تنا رزارٹ آ رہا ہے اگر 120 کلو کا بچھرا ہمیں 30 کلو نہ لگایا آپ 25 کلو لگا لیں 25 ضربے 12 300 کلو وہ ہو گیا اور 120 کلو کا وہ آیا تھا مطلب کہ ایک سال کے اندر یہ ٹوٹل ویٹ ہے وہ 420 کلو کا وہ بنتا ہے مطلب 10 مان ایسے ہی ہے تک سے 40 جی 10 مان سے اوپر بنتا ہے تو پھر لوگ اتنے مہنگے بچھرے کیوں لیتے ہیں بڑے بڑے یہ سمجھیں اس بات کو آپ کو تگڑا جنور رہنا ہوگا کراچی کے جو بڑے بڑے پلائی سینٹر وہاں پہ چار چار دام وہ لیتے ہیں چھوٹے جنور لیتے ہی نہیں اگر لیتے بھی ہوں گے تو مجھے ان کا آئیڈیا نہیں لیکن کراچی سے اور پاکستان بھر کے کچھ سو سو سے زیادہ فارم والے لوگ میرے ساتھ بھی رابطے میں ہمارے ان سے باتچیت ہوتی ہے پلائی کی سارے جو بھی ہمارے ہوتے ہیں کام ان کے اوپر باتچیت ہوتی رہتی ہے ہماری اچھا دوسرے نمبر پہ اپنے آئیڈیال جو ہیں یوٹیوب کے اوپر جن کو آپ فالو کر رہے ہیں ان لوگوں کے اوپر آپ سب سے زیادہ کام کریں کہ وہ کتنا سچ بول رہے ہیں دوسرے نمبر پہ آجیتا ہے جنور آپ کا اچھا ہے سارا کچھ ہے تو اس میں کچھ رائے فارمر کی بھی ہوتی ہیں ہمارے پاس اس دفعہ چار پان جنور بڑے تھے تکڑے جنور تھے تو انہوں نے بولا کہ خسی کروا رہے ہیں کچھ نے بولا سب نے نہیں بولا ان میں سے دو تین کو ہم نے منع بھی کیا تھا کہ خسی آپ نہ کروائیں ڈاکٹر صاحب نے مجھے دو دفعہ کہا کہ ان کے مارکوں سے آپ بات کریں کہ خسی نہ کروائیں تو جب جنور خسی ہوتا ہے بڑا تکڑا جنور جب خسی ہوتا ہے تو کئی دفعہ ہو جاتا ہے جلدی ریکوور کر جاتا ہے ٹھیک بھی ہو جاتا ہے ڈسٹر تو ہوتا ہے اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ زخم ایسا خراب ہوتا ہے اور بڑے جنور کو اس کا ٹریٹمنٹ اتنا مشکل ہو جاتا ہے کہ تین مہینے تک ٹائم ضائع ہو جاتا ہے وہ وزن بجائے وزن کو گین کرنے کے وزن مائنس میں چل رہتا ہے دو بچڑوں کا اس دفعہ ہمارے پاس ایسا ہوا اس میں ایک تھا بابر صاحب کا بچڑا وہ دو سو کیجی وزن اس کا گر گیا تھا دو سو کیجی ساڑھے چار سو میں شاید وہ تھا یا کتنا تھا مجھے بھی یاد نہیں تو دو سو کیجی وہ بلکل ہڈیاں اس کی نکل آئی تو مجھے عبدالباس صاحب نے بابر صاحب کے بھائی ہیں انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نا اس کو زبا کر کے دفنا دیں تو یہ مناسب نہیں ہے اس طرح سے ایک دو بڑے تھے وہ بھی ڈسٹرڈ ہوئے کچھ صحیح بھی ہو گئے تو یہ اگر آپ کرواتے ہیں نا اس طرح کا کام تو اس کی اونورشیب بھی آپ نے لینی ہے فارمر کے وہ پھر جب سال ہوتا ہے تو وہ ساری کلپولیشن کر کے ہمارے گلے میں نہ ڈالے ٹھیک ہے ہم روک بھی رہ ہوتے تو آپ زبردستی وہ چیزیں کروارے ہوتے ہیں پھر کئی بچھلے ہوتے ہیں یعنی کہ سینگ نہیں کٹنے والے ہوتے تو کہہ رہے ہیں آپ کاٹ دیں بس کہہ دیئے تو کاٹ دیں کئی چیزیں نہیں ہوتی ایسی وہ ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے وہ برداشت بھی کرنے پڑتے ہیں تو وہ آپ ان کو لے کے چلیں ساتھ جب آپ ہم کاٹ دیتے ہیں تو وہ چیزیں کئی دفعہ ڈسٹرپ ہو جاتی ہیں سینگ بھی ہو جاتی ہیں اچھا میں آپ کو ایک اور بھی بات بتاؤں ہر فارم کے اوپر یہ مسئلہ ہوتا ہے جانور ہر فارم کے اوپر جہاں زندگی ہے وہاں موت ہے جہاں تندرستی ہے وہاں بماری ہے چاہے وہ انسان ہے چاہے وہ جانور ہے چاہے وہ فارم ہے چاہے وہ گھر ہے کوئی جگہ نہیں بچی ہوئی نہ موت سے کوئی چھپا ہوا ہے نہ بماری سے اللہ تعالیٰ کو سارا برابر نظر آ رہے تو یوٹیوب کی دنیا ایک ایسی دنیا ہوتی ہے یہ سب اچھا اچھا دکھاتی ہے اچھا 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 یہ آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے اس کے جو باقی چیزیں ہوتی ہیں وہ نہیں ہوتی ہیں کوئی لوگ دخواہ بھی دیتے ہوں گے دوسرا نمبر پہ ہوتی ہے ادائیگیاں فارمر جو کوئی بھی ہے نا جتنے لوگوں کو میں جانتا ہوں جو پرائی کرتے ہیں یا کوئی ان میں سے موسٹری اپنا مال تیار کرتے ہیں کوئی پالتے ہیں لوگوں کا مختلف طریقے سے لوگ کام کر رہے ہیں تو میری سب سے ریکویسٹ ہے چاہے کہیں بھی آپ کا بچنا کھڑا ہے آپ جتنا جلدی ہو سکتا ہے فارمر کو دیں یہ کوئی کروڑوں پتی نہیں ہوتے یہ سارے حمزہ شباز نہیں ہیں یہ مزہور طبقہ ہے ایسے ہی بس یہ لگے ہوئے ہیں کام کو مزہوری کو لگے ہوئے ہیں اور اب اس میں اتنی بچت نہیں رہی کہ کروڑوں میں ہم کمارے ہیں آپ ان کو جلدی سے جلدی ہر مہینے جو ہے وہ پیمٹ آپ دیں کوشش کریں مہینے شروع ہونے سے پہلے دیں نہیں تو کم از کم آپ اینڈ پہ دیں میرے اس وقت بہت تگڑی امانڈ جو ہے وہ کھڑی ہے فارم کی حالانکہ میں نے کبھی نہیں بتایا لیکن یہ بتانا پڑ رہا ہے اور میں بتاتا ہوں کہ اس کے علاوہ اور بھی کیا ہو رہا ہے ہماری ساٹھ لاکھ روپے کے قریب اسی سال کا بجٹ میرا جو ہے وہ پینڈنے گی اگر کوئی بندہ میرے سے پوچھے گا تو میرے پاس لیجر مجود ہے پورا رکارڈ مجود ہے ہم دے سکتے ہیں بڑے دوست ایسے ہیں پورا پورا سال وہ رابطے میں نہیں آئے ہم نے فون کیے ووٹس اپ کیے سب کچھ کیا اس اللہ کے بندے نے آگے سے کئی جواب بھی نہیں دیا ٹھیک ہے دوسرے تیسے نمبر کا جو ہمیشہ آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے میں نے کمپینڈ بھی نہیں کی اس سال میں جب مجھے نظر آ رہ گئے تو پروفٹ بھی نہ ہونے کے برابرے چیزیں مہنگی ہیں کبھی یہ کبھی وہ مسئلہ تو اتنی زیادہ میں نے کمپینڈ نہیں کی جو آ گیا ہمیں وہ پال دیئے دوسرے نمبر پہ آ جاتا ہے جب پورا ہو گیا سیزن یہ سب سے اچھی بات میں آپ کو بتانے لگا ہوں اب جنوروں کی ڈلیوری کا آگے سے آتا ہے ٹائم تو پھر لوگ آتے ہیں رابطے میں سارے آ جاتے ہیں ایک دم سے سب آ جاتے ہیں پھر وہ بولیں گے یار میرا آپ کی طرف ڈیل ڈاک ہے میرا دو جنور تھے میرے تین لاک ہیں آپ جنور پیج دیں فیصلہ پاد لہور پشاور کراچی پنجاب میں سندھ میں سارے ہم آپ کو عید کے چھوٹیوں کے فران بعد پیسے بے دیں گے پچھلے سال میں نے سات جنور بھیجے تھے اس میں سندھ میں بھی گیا پنجاب میں بھی گیا ڈیل لاکھ کا بھی آپ جنور بھی گیا میرے خلال پچھلے سال ہماری پلائی کی ریٹ کم تھے ساڑھے بارہ تیرہ ہزار کا یا چودہ ہزار کا تھا مجھے یاد نہیں ہے اتنی تھی پلائی پچھلے سال کی بات کر رہا ہوں سات جنور بھی گیا میرا خلال دس لاکھ رپیہ میرے بنتے تھے ایک رپیہ مجھے اس میں سے نہیں ملا اور ان سارے لوگوں نے قربانی کی مجھے ویڈیو بیجی بڑے خوش بھی تھے ہیپی تھے سب نے قربانیاں کر دی اور مجھے میرا نمبر بلیک لسٹ کر دیا زیادہ لوگوں نے میرا وہ پیسہ سارا مر گیا پھر اس سے پیش میرا طلق ایسا بن جاتا ہے بندے کے ساتھ ایک عزت کا رسپیکٹ کا ہم کرتے ہیں پھر اس سے پچھلے سال بھی ایسا ہی ہوا چھ سات جنور پھر ہم نے دے دیئے ان میں سے کسی کا ٹوٹل پیمنٹ رہتی تھی کسی کی تھوڑی رہتی تھی کسی کی زیادہ سات آٹھ لاکھ وہ بھی تھا مطلب کر کر آکے میں نے بیس لاکھ کو ان دو سالوں میں میرا ادھار چلا گیا اور ان میں سے مجھے ابھی تک ایک سنگل روپیہ نہیں ملا ایک بھی سب گیا اس سے میں نے اتنا اچھا اس میں سے حرم کیا تھا کہ ڈیرھ سے دو سال میں میں نے پورا اپنا گھر بنائیا اس وقت فارم کے اپنے پیسے لگا تھے لیکن فارم کا پیسہ وہی لگا رہے تھے یہ میری ٹوٹل یوٹیوب کی آمدن سے میں نے اپنا گھر بنائیا تھا تقریبا یہ دو طرح کے پیسے ملتے ہیں ایک ایڈ کے جو آپ جب دیکھتے ہیں تو آپ کے آگے ایڈ آ رہا ہے وہ بھی داروں میں ملتے ہیں وہ بھی میری اچھی خاصی بن جاتی تھی دوسرے نمبر پہ میری ایڈ پرموٹ کرتا تھا میں لوگوں کو بپاریوں کو ان کے نمبر آتے تھے کہ یہ گائے سیل ہے یہ بچھلا سیل ہے یہ آپ لے لیں یہ لوگ ہمیں پیسہ پے کرتے تھے میں ویڈیو میں بتاتا بھی تھا کہ یہ ہم پیسہ لے کے یہ ویڈیو لگا رہے تو اس مد میں مجھے کافی پیسہ کٹھا ہوتا تھا ہر مہینے اگر میں اپنی فارم کی آمدن کو دیکھوں تو یوٹیوب کی آمدن دو گناہ زیادہ تھی میری اور مزید سی تھا کام کوئی مجھے پریشانی نہیں تھی بڑے سکون سے میں گارا تھا میں بیسے بتا رہوں گا یعنی شوق تھا تو اس کو بڑا کر لیا یہ بھی پہلا ہے ایک ڈیڑھ سال تو یہ بھی بہت اچھا چلا جب لوگ پیسہ بھی دے رہے تھے اور نیٹ کے اوپر تھے اور کوئی مسئلہ مسائل اتنے نہیں تھے جیسے جیسے لوگوں نے ادھار کرنے شروع کر دینا تو مسائل بڑھ گئے جب پیسے دینے ہوتے ہیں تو پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے پھر ادھار کی کوشش کرتے ہیں تو اس دفعہ ہم ادھار نہیں دیں گے کوئی بھی دوست جیسا بھی تلق ہے جیسا بھی تلق ہے آپ دیکھیں میرا سارا آنکھوں پہ لیکن آپ اپنے قربانی کے جنونوں کے پیسے کیلئر کریں ایک روپے ابھی پینڈنگی آپ ہمیں شرمندہ ہی نہ کریں ہم نہیں دیں گے بشراہ اس سال نہیں دیں گے سارے دوست جو ہے وہ وقت سے پہلے دے دیں ابھی دیکھیں ابھی اتنی بڑی اماؤنٹ میری پینڈنگ ہے حالانکہ میں نے کبھی اتنا بڑا فگر شو ہی نہیں کروایا کیونکہ ہمارے پاس میں رحل سو سو کے قریب جانور ہے ٹوٹل اس جو کھڑے ہیں اس میں سے تھوڑی جانور ہیں جن کے جو پیمٹیں آ رہی ہیں ہر میں ہی نہیں یا کئیوں کے ایڈوانس بھی آئی ہوئی ہیں تو یہ جو ہے نا ایسے تو نہیں ہوتا پیسہ دیں آپ تاکہ ابھی پیچھے دن کیا رہ گئے ہیں ہم ان کو تونکے ذرا ڈال تو دیں کھلا تو دیں یہ بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے اور یہ ہر فارم کے اوپر ہے میں نے آپ کا بچھے کسی بھی جگہ پہ کھڑا ہے کسی بھی جگہ پہ ہے آپ ان کو ٹائم پہ ہر چیز بتائیں ان کو پیسہ بھی دیں اصل چیز پیسہ ہے یہ میں آپ کو بتا دوں اصل چیز پیسہ ہے پیسہ وقت پر دیں ان کو آپ کو کہنے کا موقع ہی نہیں ملے گا کسی چیز کا کوئی گلاشی کمانی ہوگا ابھی میری ایک دوست سے بات ہو رہی تھی ان کو اتنے ہی نہیں پتا میرا بچھے کوئی ایک سال ہو رہی ہے یہ تو کہنے نہیں تھا تو اس طرح اگر کریں گے تو پھر یہ معاملات نہیں اتنے اچھے ہوتے بہت زیادہ مسئلہ مسئلہ ہیں فارمر کے بھی اور حمزہ شباز نہیں ہے سارے غریب لوگ ہی ہوتے ہیں پتہ نہیں یہ کتنی مشکلوں سے یہ چلا رہے ہوتے ہیں تو شوق ہے شوق کو شوق رکھیں پھر ان کو منڈیوں سے کمپیر نہ کریں اور شوق کو شوق سمجھ کے کریں گے تو پھر آپ کو مزہ آئے گا انشاءاللہ ورنہ مزہ نہیں آئے گا ورنہ تو یہ منڈی آپ جائیں آ جائیں میرے ساتھ میں آپ کو لے کے جاؤں گا جتنے جانور لیں سستے ملے گے پورے پاکستان کے پلائی سینٹروں سے سستے ملے گے لیکن پلائی کے جانور کا ایک اپنا سٹینڈر ہوتا ہے الگ سٹینڈر ہوتا ہے امید ہے کہ سارے دوستوں کو سمجھ آگے ہوگی ایک تو اپنے یوٹیوب کے اوپر آئیڈیل جو ہیں جن کو آپ فالو کرتے ہیں ان کو چینج کریں آپ اپنے جو ہے بقایہ جات وقت پر ادا کریں فارم کے کاموں میں مداخلت نہ کریں آپ ان کی رائے لے لیں اگر وہ آپ کو کہتے ہیں کہ اس کے سینگ کٹوانے ہیں کھنسی کروانا تو کروائیں اگر وہ آپ کو روک رہا ہے بندہ تو رکیں بھی اس کی مانیں بھی ناخن تھوڑا سا کچھا کٹ جائے تین دیر ہاتھ صحیح کام نہیں کرتا دوسرے نمبر پہ جو ہے جانور اگر آپ کا شوق ہے بڑے جانور لینے کا تو اس بریڑ کے اوپر آپ انویسٹمنٹ کریں تکڑے جانور لیں برامن بچھلے لیں چھوٹے لینے یا دوسرے لینے وہ جو ہے نا وہ پھر وہ درمیانے ہی رہتے ہیں جو مرضی آپ کر کترا کھا لے گا جانور کی جو کپیسٹی اس نے وہ ہی کھانا ہے اس سے زیادہ وہ نہیں ہوتا